اس کے بعد ہمارے پاس انشورنس پولیسی ہے انشورنس پولیسی میں یہ یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو گوڈز ہیں یہ جو آپ کے پاس ترانسپورٹیشنز آ رہی ہے گوڈز کی یہ انشورڈ ہے اگر کوئی لاؤس ہوگا تو انشورنس کمپنی اس کے پیسے پیہ کرے گی پھر ہیں ترانسپورٹیشن ڈاکومنٹس کے آپ نے چیزیں یہ بیسیکلی ایکسپورٹر کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس نے چیزیں ڈیلیور کر دی ہیں سب سے پہلا ہے ایئر وی بل ایئر وی بل کا مطلب ہے کہ جو اس نے گوڈز بھیجی ہیں وہ جہاز کے ذریعے بھیجی ہیں تو اس کے پاس جو رسیٹ ہوگی اس کو کہیں گے ایئر وی بل میٹس رسیٹ ہوتی ہے کہ بیاری جہاز کا جو چیف آفیسر ہوگا وہ اس کو رسیٹ بنا کے دے کہ گوڈز ہمارے پاس آگئی ہیں بیل آف لیڈنگ کا مطلب ہے کہ جب وہ شیپنگ کروا رہا ہوگا تو اس کو جو رسیٹ ملے گی اس کو بیل آف لیڈنگ کہیں گے اب بیل آف لیڈنگ یا تو اس کے اندر ترمیلن کنڈیشن ہو سکتی ہے یا بیل آف لیڈنگ کلین ہو سکتی ہے جس میں کوئی بھی ترمیلن کنڈیشن نہیں ہوں گی اور جو گوڈز ہاں سیدھی سیدھی کسٹمر کو پہنچ جائیں گے پھر اسٹیٹ کے اس میں سپیسی فائیڈ یہ کہا گیا ہو کہ فلاں بندے کو گو� ہوتی ہے روٹ کے ذریعے پہ اگر فارس پوز یا کراچی پہ گوڈز ان لوڈ ہوئی ہیں پھر وہاں سے پشاور لے کے جانی ہیں تو یہ دو روٹ یوز ہو گئے ہیں پھر ہے بہت رسیوٹ پر شیپنٹ کے جو ایجنٹ ہے شیپنگ کمپنی کا اس نے ہمیں جو رسیوٹ بنا کے دی ہے اس کو کہے گے رسیوٹ پر شیپنٹ اس کے بعد ہے بہت تو بلیم اگر دورانے ٹرانسپورٹیشن ہماری جو گوڈز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہری جہاز کا یا جہاز کا یا ٹرین ٹوٹ یا ٹرین کی پٹڑی خراب ہوتی ہونے کی وجہ سے ٹرین نیچے گر گیا یا دو ٹرین کا اپس میں کلوجن ہوا ہے یا دو ٹرکس کا اپس میں کلوجن ہوا ہے تو وہ دونوں ہی اس کے لئے رسیوٹ پر لوں گے چارٹر پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے ٹرین کی بگی پوری بک کروا لیتے ہیں اسی طرح بہری جہاز کا ایک پوری جو ہوتی ہے سٹوری وہ اس کو اس کی بکیں کروا لیتے ہیں انہوں نے اس میں اپنا جیس سم سمان بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو پھر اپنا ان کا سمان لے کے ان کو بھی ایک رسیٹ بنا کے دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک کامن شارٹ فارم کی بیل اپ لیڈنگ یہ ایسا بیل اپ لیڈنگ ہے جس میں کوئی بھی ترمک کوئی بھی ترمک کنڈیشن نہیں ہوتی پھر ریل کنسائنمنٹ اگر ریل گاڑی کے ذریعے آپ بھیجیں گے تو جی رسیٹ آپ کو ملے گی اس کو کہیں کہ ریل کنسائنمنٹ اگر روڈوے بھیجیں گے آپ لاہور سے کراچی بھیج ہوتی ہے ہماری ٹرانسپورٹیشن پھر ہے پارسل کے ٹی سی ایس والوں کے ذریعے بھیج دو یا کمبائنڈ ٹرانسپورٹ بھیل اس میں دو سے تین بھی شروع اس میں آ جاتے ہیں کہ کراچی میں گوڈز آن لوڈ ہوئی پھر وہاں سے ہوتی ہوئی چائنا گئیں یا وہاں سے اپنی ایران میں بھیج دیں تو اس طرح سے یہ ہوگا اس کے بعد ہے تیارٹر ڈاکومنٹس یہ ایک آرگونیزیشن ہے انٹرنیشنل فیڈیشن آف آر ویڈنگ ایجنٹ اسیسی ایشن اس میں ان کی ٹرمین کنڈیشنز ہوتی ہیں کچھ اس کے بعد ہمارے پاس فینانچل انسپورٹیشن